اور برسات آنے پہ ہمیڈیٹی یا جس کو کہتے ہیں امس امس کافی زیادہ پیدا ہوتا ہے اور یہ ہمیڈیٹی امس اور پانی سے جو بیماریاں ہوتی ہیں آج اسی کے لئے ہم لوگ بات کرنے کے لئے یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا بیماریاں امس سے یا پانی کے جریعے پھیلتی ہیں تو سب سے پہلے ہمارے جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں اس کو لائک کریں کمنٹ کریں تاکہ اس طرح کے ویڈیو ہم اور بھی بنا کے آپ کو ڈالتے رہیں دوستوں آپ سب کو معلوم ہیں کہ برسات کے بعد مچھروں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ مٹی میں ہی ان کے انڈے رہتے ہیں جو 120 دن سے لے کے 1500 دن تک جیویت رہ سکتے ہیں اس میں انڈے اور جب واتاورن انکول ہوتا ہے تو وہ انڈے جب جہاں پانی کھٹا ہوتا ہے تو وہ انڈے ہوت جاتے ہیں اور ان میں سے لاروہ نکلتے ہیں اور پھر وہ ایڈلٹ موسکیٹو بن کے کہر لوگوں کو بیماریاں فیلاتے ہیں تو کئی ساری بیماریاں ہیں آپ کو معلوم ہے ملیریا سب کو معلوم ہے کیانو فیلیز موسکیٹو سے اور ڈینگو چکن گونیا یہ سب لوگ کم جانتے ہیں جیپنیس انکیفلائی ڈیزائی یلو فیور ہے اس طرح سے کئی بیماریاں ہیں جو موسکیٹو کے جریعے فیلتا ہے اور یہ خاص کر کے برسات کے بعد یہ بیماریاں بہت زیادہ تعداد میں آج کل بھی آپ دیکھیں گے کہ ڈینگو ڈلی میں خاص کر کے آپ دیکھیں گے کہ کافی زیادہ کیسز ایسے آ رہے ہیں کہ ڈینگو ڈبل ڈینگو یا پھر ڈینگو کی کمپلیکیشنز جو ہوتے ہیں یا ڈبل ملیریا ہوتا ہے یا ڈینگو پلاس ملیریا دونوں ہی ایک ہی ویکٹی میں دونوں کے دونوں بیماریاں آ جاتی ہیں تو اس طرح کے چیزیں آپ دیکھیں گے دیکھنے کو خاص کر ملتا ہے تو آپ مچھروں سے بچ کے رہیں مچھروں میں آپ آس پاس جو ہے کہیں بھی پانی کھٹا نہ ہونے تھے کولر میں اگر پانی جمع ہوا ہے آج کل کولر چلانے کے زود نہیں پڑتی پنکے سے کام چل جاتا ہے کولر کو ڈرائی کر کے رکھیں یا اس میں تھوڑا سا آئل ڈال دیں تو اس سے کیا ہوتا ہے جو لاروہ ہوتا ہے وہ مر جاتے ہیں ہفتے میں جرور ایک بار کولر کو چیک کریں یا اور بھی انہیں شوتر جو ہیں جہاں پہ پانی کھٹا ہو سکتا ہے اس کو کھٹا نہ ہونے دیں تاکہ لاروہ جو ہیں اس کے نام پنپا ہے اور دوستوں ساتھ ساتھ میں اگر آپ کے بعد آل آؤٹ ہے گوڈ نائٹ ہے یا کوئی بھی ایسا کوئل ہے تو اس کو لگا کے سویں رات کو دن میں تو آدمی دیکھ لیتا ہے رات میں جیزہ تر یہ کارتے ہیں تو اس میں یا تو نیٹ کے اندر سویں آج کل میڈیکیٹڈ نیٹس بھی آ رہے ہیں کہ اس پہ بیٹھتے ہی وہ جو مچھر ہے وہ گھوش ہو جاتا ہے تو اس طرح کے نیٹس کا آپ آن لائن لے کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ کریمز آتے ہیں جو بچوں کے شرٹ پہ یا اس کے باجیوں پہ یا جو ایکسپوزڈ ایریا ہے بچوں جو سکول جاتے ہیں جیسے آج کل اگر بچے ہاف شورٹ پہن کے جا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ نے نیز کے آس پاس جو گھٹنے کے آس پاس آپ کو کریم لگا سکتے ہیں باجیوں میں لگا سکتے ہیں کریم تاکہ یہ بچے کو مچھر سے بچائے جا سکے یہ تو ہوگی مچھر کی بیماریاں اس کے علاوہ جو پانی سے فیلنے والی کئی ساری بیماریاں اس میں اتپن ہوتی ہیں فار اگزامپل میں بات کروں کہ جیسے ہیجہ بہت کامن ہو جاتا ہے اس میں ڈیسینٹری ڈیریا کے کیسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس کا ریزن ہے کہ پانی دوشت ہو جاتا ہے پانی میں مکس ہو جاتا ہے جو بارش کا پانی ہے اور جو پینے کا پانی ہے اور کہیں نہ کہیں جو آپ کا جو سیور ہے وہ بھی اوور فلو ہوتا ہے جو سیور اوور فلو ہوتا ہے تو وہ پانی تھوڑا سا مکسنگ ہوتی ہے اس میں تو وہ پانی جو ہوتا ہے دوشت ہو جاتا ہے تو جو بوائل کر کے پانی پیئے تو آپ یہ ساری بیماریوں سے بس سکتے ہیں بوائل بھی آپ کو کیسے کرنا ہے دس منٹ تک بوائل کرنا جب بوائلنگ سٹارٹ ہو جائے اس کے بعد سے دس منٹ تک آپ کو بوائل کرتے رہنا ہے اس کو اور پھر اسی میں اس کو تھنڈا کریں اور تھنڈا کر کے پھر آپ پی سکتے ہیں اس کے علاوہ 20 لٹر میں ایک کلورین کی ٹیبلٹ آتی ہے آپ کہیں پہ بھی مل جائے گی آپ کو وہ کلورین کا ٹیبلٹ آپ لے کے اس کو ایک 20 لٹر کے پانی میں ڈال سکتے ہیں اور اس کا سیون کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس آرو ہے تو آرو لگا سکتے ہیں تو اس طرح کے چیزوں سے کرنے سے آپ جو پانی سے ہونے والی سمسیہ ہیں جیسے ہیپٹائٹیس ہو گیا پیلیا آج کل بہت کامن ہے کئی لوگ اسے کو کافی سیریس پیلیا بھی ہو جاتا ہے آئی سو میں بھی پہنچ جاتے ہیں ڈہریہ بھی کئی اتنا سیریس ہو جاتا ہے جیسے ہیجہ ہوتا ہے کولیرا ہوتا ہے ٹائفائڈ ہے یہ سارے بیماریاں اتنی زیادہ تعداد میں برسات کے بعد ہونے لگ جاتی ہیں تو یہ سب سے آپ نزاد پاس سکتے ہیں اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ دھیان رکھیں تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے فنگل انفیکشن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ جو انڈر ویر ہوتا ہے انڈر پینٹس ہوتے ہیں وہ اچھی طرح سے پوری طرح سے دھوپ نہیں نکلتی تو وہ ڈرائی نہیں ہو پاتا ہے تو ڈرائی نہیں ہوگا اس میں آپ تھوڑا سا نمی رہے گی آپ نے وہی پہن لیا تو وہ فنگل انفیکشن کو جنم دیتی ہے تو خاج خجلی جس کو کہتے ہیں وہ کافی زیادہ تو اس میں کیا کرنا ہے کہ آپ جو انڈر ویر ہے اس کو اچھی طرح سکھائیں دھوپ لگائیں دھوپ نہیں آ رہی ہے تو گھر میں ہی لیکن اس کو ہوا دے اچھی طرح سے جیسے کہ آپ نے پنکھے کے نیچے سو رہے ہیں پنکھا چل رہا ہے اس وہیں پہ آپ سکھا دیں تو اچھی طرح سے سوکنے کے بعد ہی اس کو پہنیں ساتھ میں اگر کوئی فنگل انفیکشن ہوتا ہے تو اس کا پورا علاج کریں ڈاکٹر سے اور خاص کر کے ڈیلی نہنا اس میں کیا ہوتا ہے کچھ لوگ نہاتے نہیں ہیں ڈیلی تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے فنگل انفیکشن مویسچر جو ہوتا ہے وہ پنپتا ہے تو یہ ساری چیزیں لے کے اگر آپ پریکوشنز کریں گے تو آپ یہ جو بیماریاں ہیں خاص کر کے برسات کے بعد جو بیماریاں ہیں آج کل جو دیکھنے کو کافی کیسز آ رہے ہیں ملیریا میں ڈیلی بھی ہوتی ہیں ڈینگی سے بھی ہمارے ابھی دو ڈیلی ہوئی ہیں اور آج میرے فیملی میں ہی دور کے رشتہ دار کی جو کی پنتالیس سال کے کرشنا جی تھے سن آف شری گنیش سا ان کی ڈیلی ہوئی ہے ڈینگو کے وجہ سے تو ابراہی شوک کا دن ہے اس لئے میں آج ویڈیو بنا بھی رہا ہوں کی چار دن کی بخار اور آج پتا چلا کی وہ سیدھا آئیسو میں چلے گئے کل رات کو آئیسو میں وینٹی لیٹر پر گئے تھے اور آج مارننگ میں پتا چلا کی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ایسی پینتالیس سال کے جو میڈل ایج جو جبکہ ان کی بچے ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں ایسے اچانک ڈیتھ ہو جانا صرف چار پانچ دن کے اندر ہی تو اس طرح کی cases ڈینگو انفرمیشن ہم لوگ اس لئے دے رہے ہیں تاکہ اس سے آپ بچاؤ اپنا اور اپنے پریبار کا بچاؤ کر سکے کیونکہ جتنا پیسہ آپ کو ٹریٹمنٹ میں لگے گا اس سے بہت ہی کم پیسہ آپ کو بچاؤ میں لگتا ہے اور جو شاریر جو پریشانیاں ہوتی ہیں جب وہ بیماری ہو جاتی ہے اس کو الگ جھیلنا پڑتا ہے تو اس کا اگر آپ دیکھیں گے بچاؤ بہت ہی کم پیسے میں بینہ کسی شاریر پریشانی سے آپ یہ دو چار چیزے اگر دھیان رکھیں تو بچاؤ ہو سکتا ہے ابھی جیسے پیلیا کا اگر میں بات کروں تو ابھی ہمارے کچھ دن پہلے ہی ایک بچہ جو تھا وہ پیلیا سے گرسط تھا اور بہت سیویر پیلیا کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جو تو اس طرح کی cases آتے ہیں کیونکہ ہم لوگ ہوسپیٹل میں ہوں میں تو میں دیکھتا رہتا ہوں اس طرح کے cases لیکن آپ لوگ کیونکہ جانے جا سکتی ہیں تو یہ ساری جو بیماریاں ہیں ہیجا ہے ہیجا سے بہت ساری ڈیئریا کے وجہ سے کڈنی فیلیر میں کافی cases آتے ہیں جب باڈی کا جو بلیڈ لاؤ آ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اگر دم سے آپ کی جو ڈیئریا ہے اس میں صرف آپ پانی پانی آ رہا ہے اگر صرف پانی پانی جس کو کہتے ہیں تو سمجھ لینا چیئے کہ اس کو کال رہا ہے ایسے کنڈیشن میں بہت سیویر ڈیئریا ہو جاتا ہے اور خاص کر جو بچے ہوتے ہیں بہت چھوٹا ہوتا ہے اور جو water جو سٹورج ہوتا ہے وہ بھی کافی کم ہوتا ہے اور elderly population یہ لوگ کافی رسک میں رہتے ہیں تو ان سب کو بچانا ڈیئریا میں بہت ضروری ہوتا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دو مہینے پہلے پورا ڈیئریا کا ڈلی میں بہت زیادہ کیس بڑھ گئے تھے اور وہ ابھی بھی آرہے ہیں ابھی تک وہ چلی رہا ہے اور یہ ہر سال ریپیٹ ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سب اس سال ہے لیکن جو میں ڈیئنگو کی بات کر رہا ہوں وہ اس سال تھوڑے سے مقابلے تھوڑے سجاب ہے تو آپ لوگ مجھے پورے پنے وشواش ہے کہ آپ لوگ میری بات کو دھیان رکھیں گے اور گوٹل انڈیا کا جو انے ویڈیوز ہیں اس کو بھی آپ دیکھتے رہیں گے اپنا بچاؤ رکھیں گے اپنے آس پاس کا بچاؤ اور یہ ویڈیو کو آپ شیئر کریں گے کمنٹ کریں گے تاکہ ہمیں ایک حوصلہ ملے کہ ہم اس طرح کے ویڈیوز اور آگے بنا تر ہیں تو اس کے ساتھ گوٹل انڈیا پریوار کے طرف سے بہت بہت دھنیواد آپ سبی لوگوں کو جائے سیوہ جائے جہوہار جائے بھیم نمشکار